ادھو لوک کے جن بھون تن کو کرہوں پرنام سنکھیا اگڑت ہے کہی آگم سے یہ جان بینتر لوک کا کتھن ار ان کے ہی اسطھان بینتروں کی اپن چرچہ کر رہے ہیں اور بینتر دیو کیسے ہوتے ہیں کس طرح کی ہوتے ہیں ان کی پہچان آدھی کیسے ہو سکتی ہے ان کی اپن نے چرچہ کی آج کی جو اپنی ککشہ نمبر انیس ہے اس ککشہ میں ہم چرچہ کریں گے بینتروں کی آئیو کتنی ہوتی ہے کیونکہ ہر ایک کی کسی نہ کسی کی جو چھنساری جیو ہے اس کی آئیو تو ہوتی ہے منوسیوں کی ہوتی ہے ترینچوں کی ہوتی ہے نارکیوں کی ہوتی ہے دیووں کی بھی ہوگی تو ان کی بھی آئیو ہوتی ہے ان کی آئیو کتنی ہے آئیو کے ساتھ ان کی افغاہنا شریر کی ہائٹ کتنی ہے دو پوائنٹ ان کے آہار کتنے کتنے دن کے انتراز سے ہوتا ہے اور سوا سو چھواز بھی کتنے دن کے انترال سے کرتے ہیں یہ ساری چرچہیں ہمیں اس ککشہ میں کریں گے اس میں آج ایک اقدم اور نئی بہت اچھی چیز ملنے والی ہے جو پرسدہ نہیں ہے اور لگ بھر کوئی جانتا بھی نہیں ہے او چیز ہمیں کو اور میسیس جاننے کو ملے گی دیکھتے ہیں ہمیں بینتروں کی آئیو ککشہ نمبر انیس بینتروں کی آئیو اوگاہنا آہار و سوا سو چھواز انترال کیا ہے شروع کرتے ہیں آئیو سے بینتروں کی آئیو کسی کو پتہ ہے کتنی ہوگی نہیں بینتروں کی جگھن آئیو دست جار ورس اور رتکرشت آئیو ہے تیتی ساگر کہاں سے کچھ بھی لگا دو تیتی ساگر نہیں جگھن ہے دست جار وہ تو نہ رہی کیوں کی ہے جگھن ہے دست جار اور رتکرشت ہے تیتی ساگر ان کی جگھن ہے دست جار ورس اور رتکرشت ہے کچھ بھی بولتے جاؤ ساگر پل کچھ بھی لگ جائے گے کس سای ایک پل جگھن دست جار ورس اور رتکرشت ایک پل کی ہوتی ہے دیکھیں ادھر سامان تہا بینتر دیو کی جگھن آئیو دست جار ورس تثہ رتکرشت آئیو ایک پل پرمان ہے آگے بڑھتے ہیں اے تو سامان تہا کہا اب وسیس اپنے دیکھتے ہیں جس میں وسیس نئی چیز ایک دم ملے گی دیکھیں وسیس یہ بینتر دیو کئی پرکار کے ہیں اپنے آٹھ تو جو دیکھے ہیں وہ دیکھے ہی ہیں کندر کمپوروسادی اب اور نئے ٹائپ کے اپنے دیکھیں گے تثہ ان کے نوازستان بھی بالکل الگ ہی پرکار کے ہیں اے اور اس میں نیا ملنا ہے جیسے کی کوئی بینتر چترہ پرتوی سے تھوڑا اوپر رہتا ہے یہ جو چترہ پرتوی سے تھوڑا اوپر اسی طرح ہے وہ بینتر جس کرم سے اوپر اوپر رہتے ہیں ان کی آئیو بھی ادھے کا دیکھ ہوتی ہے ملنا ہے کوئی ایسا سمجھ لو بینتر ہے پرتوی کے تھوڑے اوپر کوئی تھوڑے اور اوپر کوئی تھوڑے اور اوپر کوئی تھوڑے اور اوپر ملنا ہے ایسے سمجھ لو اپنی درستی میں ایک ہوا میں ہی لٹکتے ہی رہتے ہیں ایسے بینتر دیووں کے ایسے بھی نواز ہیں کہاں کہاں کتنے کتنے اونچے رہتے ہیں اپنے بھی دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے ایک بار پر سے سمجھ لیں جیسے مال لو بینتر یہ اپنی جو جمین ہے تو کوئی بینتر اتنی اونچائی پر ہی رہے گا یہ جو ٹیبل ہے نا اتنی اونچائی پر رہتا ہے کوئی اور اس کی اور اونچائی پر رہتا ہے کوئی اس کی اور اونچائی پر رہتا ہے ایسے ہوا میں ہی ڈٹے ہیں بیٹھے ہیں بس دیکھیں گے بھی نہیں اپن کو ہو سکتا اپن انہیں کے اندر سے نکل جائیں آر پار بھی ہو جائیں اور کوئی فرق نہیں پڑے ہو ایسے کہیں پہ بھی بنے رہ سکتے ہیں اس لیے دیکھایا تو اپنی ساودھانی سروتر ہو تو اپنے کہاں کہاں کتنے کتنے اوپر رہتے ہیں بھی بھی اپنے دیکھ لیتے ہیں دیکھیں آگے وہی دیکھتے ہیں بینتر دیو چترہ پرتوی سے اوپر اور پھر ساتھ میں آئیو بھی دیکھ لیں گے کتنی ہیں پہلا پوائنٹ نیچ اوپ پادک یہ بینتر کا بھی ایک پرکار ہے نیچ اوپ پادک معنی سب سے نیچے جو اتپن ہوتے ہیں اتپن معنی سب سے نیچے رہتے ہیں نیچ کا مطلب وہ نیچ اوس ارتھ میں نہیں جو اپن گندہ ارتھ میں بولتے ہیں نیچ کا ارتھ ہے نیچے جو معنی سب سے جو نیچے رہتے ہیں جمین کے تو اوپر لے کے سب سے جو نیچے رہتے ہیں وہ نیچ اوپادک ہیں یہ چترہ پرسوی سے اوپر رہتے ہیں کتنے اوپر ماطر ایک ہاتھ اوپر ڈیڑھ فٹ اوپر ہی ڈیڑھ فٹ کیوں چاہی پر کہیں پہ بھی مل جائیں گے اب ہمیں نہیں دیکھتے ہیں الگ بات ہے لیکن رہتے ہیں دیکھیں ایک ہاتھ اوپر بس ان کی آئیو کتنی سب سے نیچے ہیں تو سب سے کم آئیو ان کی کتنی دس زار ورس ٹین تھاؤجن ایئرز ان کی آئیو ہے دس زار ورس ٹھیک نیکسٹ نمبر دو دگواسی ایک دوسرے ٹائپ کے وینتر ہے اور ایک نہیں ہے ایسے کئی ہیں دگواسی انیک نیچ اوپادک انیک تو دگواسی کتنے اوپر رہتے ہیں جمین سے دیکھیں پورو سے دس ہزار ہاتھ اوپر پورو بانے جو ایک ہاتھ اوپر ہے نا یہ ہے ایک الائے کا پورو ہے اس کی پیکشاہ دس ہزار ہاتھ اوپر رہتے ہیں ایسے ہوا میں ان کی آئیو ڈبل ہو گئی دیس ہزار ورس پہلے کی دس ہزار ورس دوسرے کی بیس ہزار ورس نمبر تین انترواسی یہ تیسرے پرکار کی بھی انتر یہ کتنی ہائٹ پر رہتے ہیں تو یہ تو دس ہزار تھے اس سے بھی دس ہزار ہاتھ اوپر تو جمین سے کتنے اوپر ہو گئے اکتیس ہزار ہاتھ اوپر ہو گئے اکتیس ہزار ہو گئے نہیں ہو گئے بہت بڑی ہے بہت اچھے بیس ہزار ایک ہاتھ اوپر ہو گئے جمین سے چونکہ ایک ہاتھ تو یہ اوپر تھے پھر ان سے دس ہزار ہاتھ اوپر اور پھر ان سے بھی دس ہزار ہاتھ اوپر اور ان کی آئیو تیس ہزار ورس نمبر چار کورش مانڈ یہ بھی ایک بینطر کا پرکار ہے ان کا یہ کتنا پورو سے دس زار ہاتھ اوپر یہ اس سے بھی دس زار ہاتھ اوپر ہیں اتنی اوچائی پر رہتے ہیں ان کی آئیو چالیس زار ورس نمبر پانچ اتپن یہ اتپنے بھی بینطروں کا پرکار ہے یہ کتنے اوپر یہ بھی اس سے بیس ہزار ہاتھ اوپر میں نے بھی پچھلے پچھلے پہلے تو ایک ہاتھ اوپر پھر دس ہزار دس ہزار دس ہزار تین بار دس ہزار اب بیس ہزار ہاتھ اوپر اور ادھر آگے ان کی آئیو کتنی ہے پچاس ہزار ورس دس ہزار ورس بڑھتی چلی جا رہے ہیں یہ پچاس ہزار ورس نمبر چھے انتپن یہ پانچوہ نمبر ہے اتپن اور چھٹوائے گا ان اتپن یہ کتنے اوپر رہتے ہیں یہ تھے نا یہاں یہ بیس ہزار یہ بھی بیس ہزار اس سے بھی بیس ہزار ہاتھ اوپر رہتے ہیں ان کی آئیو کتنی ساٹھ ہزار ورس دس ہزار ورس بڑھتا چلا جا رہا ہے نمبر سات پرمانک یہ پرمانک یہ بھی بیانتر کا ایک پرکار ہے اور یہ کتنے پورو سے بھی بیس ہزار ہاتھ اوپر رہتے ہیں ان کی آئیو ستر ہزار ورس نمبر آٹ گندھ یہ پورو سے کتنے اوپر بیس ہزار ہاتھ اوپر ان کی آئیو اسی ہزار ورس اب مہا گند ہے نمبر نو مہا گند ہے یہ کتنے اوپر پورو سے بیس ہزار ہاتھ اوپر ہیں آئیو چوراسی ہزار ورس اس میں چار ہی وڑے اب اس ہمیں دددس ہزار ورس بڑھ رہے تھے اس میں اسی کے واسیدے ماتریں چار ہزار ورس بڑھے چوراسی ہزار ورس کی ان کی آئیو ہوتی ہے چوراسی ہزار ورس کی کسی کی آئیو دھیاں نے کہا ہے کسی کی راجہ سرنک ٹھیکھیں نہ رکھیں نمبر دس بھو جنگ یہ کہاں رہتے ہیں پورو سے بیس ہزار ہاتھ اوپر یہ اور بیس ہزار ہاتھ اوپر ہو گئے ان کی آئیو اب بڑھ گئی ہے اب یہ ہزار ہزار لاکھ میں نہیں ہے سیدھی پل کے آٹھ میں بھاگ پل کے آٹھ میں بھاگ نمبر گیارہ پریتک یہ کتنے اوپر پورو سے بیس ہزار ہاتھ اوپر یہ اور اوپر اور اگلا ان کی آئیو پل کے چطورتھ بھاگ ان کی تھی پل کے آٹھوے بھاگ اور یہ ہے پل کے چطورتھ بھاگ چوتھا بھاگ اور انتیم باروہ آکاسوٹپن بہنے جو ایک دم سب سے اوپر رہتے ہیں ان کا نام کیا رکھ دیا آکاسوٹپن ویلکل آکاسوٹپن ہوتے ہوں یہ دپی آکاس تو پورے ہی ہے سب جگہ لیکن ایک دم سب سے زیادہ اونچائی پر ہیں جو ہائٹ میں ان کو کہہ دیا جو سب سے اوپر اوپر ہوتے ہیں آکاسوٹپن ہیں اور یہ کتنے اوپر ہیں پورو سے بیس ہزار ہاتھ اوپر ہیں اور ان کی آئیو کتنی آدھا پل اردھا پل یہ ہو گئے اردھا پل تک کے اتنی آئیو والے لیکن اپنے تو دیکھا تھا کہ وینتونوں کی اتکرسٹ آئیو کتنی ہے ایک پل ہے تو ایک پل کن کی ہوتی ہے اندر کی ہوتی ہے پرتیندر کی ہوتی ہے اور بھی دیکھیں گے ابھی کس کی ہوتی ہے ہر ایک کی نہیں ہوتی معنی ان سبی کی زیادہ سے زیادہ تو اردھا پل ہے بس اس سے زیادہ نہیں لیکن جو ان سب کا جو مین رہتا ہے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ اندر ہے پرتیندر ہے اور سامانے کا دیکھ کون کون ہیں اپنے دیکھیں گے ان کی ایک پل کی آئیو ہوتی ہے چلی آگے بڑھتے ہیں پولیندر ان کا پرسن ہے کہ جیسے پور میں آٹھ پرکار کی بینتر بتائے تھے تو ان بینتروں کے شریر کے رنگ بھی بتائے تھے تو ان کے بھی ہیں کیا یہ دپین کے بھی ہیں لیکن اپن کو شاستر میں ڈائریکٹ ان کے الگ سے نہیں ملتے ہیں یہ سب بھید انہی بھیدوں میں انتر گروت ہو جاتے ہیں جو آٹھ پرکار کی بینتر کہے تھے انہی کے ہی بھید پر بھیدوں کے اندر ہیں اس لیے انہی میں سے ہی انہی کا کوئی نہ کوئی بڑھن ہے اب لیکن ایک کون سے قسمیں گروت ہیں یہ بھی اپن کو نہیں ملتا میں نے ان کے نام الگ ہی شاستر میں بتائے چاہے تلوک ساردی کی گرنٹ ہو چاہے تلوئی پندتی گرنٹ ہو سدھان ساردی پک ہے ان سب میں الگ ہی نام بتائے اب ایک کس کے سپیشل بھید ہیں پھر یہ ایسا پتا چلے تو پھر اپن ان کے بڑھن بھی نکال سکتے ہیں لیکن اپن ان کا اپنی طرف سے نہیں کہہ سکتے کیونکہ شاستر میں ہی اپن کو سیدھا نہیں ملا تو کیسے کہے لیکن یہ جن جن کے بھید کہے گئے ہوں گے بھید پر بھیدوں میں تو وہ ورن ان کے وہاں اپن مان سکتے ہیں بولیے ان کی سیدھا ہوتی ہے یہ جہاں پر استث ہے نا وہاں پر اپن ہوتے ہیں جو بھون میں اپن ہوتے ہیں ان کی وہاں اپن سیدھا ہوتی ہے نیچے اور جو یہاں بدھ لوگ میں ہیں اب یہاں یہیں پہ ہیں ہوا میں تو وہاں اپن ہو گئے اب ان کی الگ سے کہ وہاں سیدھا چاہیے چاہیے اس طرح کی سیدھا کی ورستہ ان کے نہیں ہے یہ وہی پہ اپن ہو جائیں گے بھون کی ورستہ ہو تو بھون میں وہاں پر سیدھا کی ورستہ ہے اب یہاں پر بیچ میں بدھ میں کہیں پہ بھی اپن ہو رہا ہے تو ہو گئے وہاں ہاں ان کا پرسنہ ہے کون سی لنگے میں اپن ہوتے ہیں یہ جو پروس ہے وہ پولنگ جو دیویاں ہیں دیو ہیں میں پولنگ اور دیوی ہیں وہ اس تری لنگ نپونسک لنگ ہوتے نہیں ان کے دو ہی پرکار ہیں چلو اب ان کی اپن کو دیکھنا ہے ہائٹ اوگاہنا کتنی ہیں جنالہی کی اسی سمجھتے ہیں جو جنالہی کے ہمارے پرشو ہے ایک سکرکت سے ایک سمجھتے ہیں نہیں ان کے ان کے جنالہی کی ایسی چرچہ نہیں ملی وہ جو وہ جو ادھو لوگ کے جو پر نے بینترادی کہے نا یا جن کے سپیسل نباسستان ہیں جیسے ویدیارد پروتادی پر برکشوں پر تو ان کے جنالہی کی چرچہ تو ملتی ہے لیکن ان کی ہمیں پڑھنے میں نہیں آئی اس لئے ہم من سے بھی کیوں کہیں نہیں یہ سب انہی کے پرخیئے دوں میں ہیں پرخیئے دوں میں ہیں لیکن یہاں یہاں رہتے ہیں تو یہاں ان کے اکرتمچیتیالہ یہاں ہے کے نہیں ہے اس طرح کا پڑھنے میں نہیں مل agriculture اس لئے پانوی کیوں کہیں لیکن جہاں جہاں ہیں اس وہاں ہیں اور بتائی بھی ہے شاستر میں کہ اس اس سثان پر اس 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 سثان پر اتنی اتنی اکرتمچیتیالہ ان کے کہے گئے ہیں کہاں کہاں کہ وزیار پروتوں پر اس اس نگر میں اس دیپ میں بہت جگہ بتائے ہیں لیکن یہاں کوئی اکرتم چہتیال ہے اور بھونادی کی ورستہ نہیں کہی نہیں ملی تو اپن کیسے کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے اب ان کی اپن کو دیکھنا ہے آوگاہنا آوگاہنا کتنی کتنی ہے دیکھیں ایک ہی لائن میں ہے سیدھا سمستو انتر دیو کے شریر کی اونچائی دس دھنوس پرمان ہے بس سب کی ایک سمان کہیں دس دھنوس نہ کم کہیں نہ جادہ کہیں اور نہ اندروں کی اتنی کے پرتیندروں کی اتنی اس طرح کا بھیج نہیں کیا سیدھی سر و انتروں کی دس دھنوس پرمان ان کی شریر کی اونچائی ہے اب دیکھتے ہیں ان کے آہار اچھوا سادھی کا انترال کتنا آہار کا انترال ساڑھے پانچ دن بیتیت ہو جانے کے بعد بیانتر دیو مان سے گہار لیتے ہیں اس سدھانت سار دیپک کے انسار ہے رشت کرمانگ چار سوے کتر تلوی پرنٹی میں تھوڑا سا الگ بتایا ہے یہاں ساڑھے پانچ ہے تو وہاں پانچ بتایا ہے اپنے دیکھ لیں گے بھی میں نے پانچ دن ایک دن آہار گرہنے کیا مان سے گہار اس کے بعد اگلا جو ہارم کا ہوگا پانچ دن بعد ہوتا ہے بولیے ان کا پرشن ہے کہ یہاں لکھا نا کہ پانچ دن بیتیت ہو جانے کے بعد تو ان کا پرشن ہے کہ اب بیانترال دیکھ کے دن رات ہوتے ہیں کیا یہ چرچ اپن پہلے ہی کر چکے ہیں کہ دن اپن اپنے یہاں کا جو کیلکولیشن ہے نا یہاں کے ٹائم پیرٹ کے ساب سے ان کے دن اپن گنتے ہیں لیکن وہاں دن رات کا جو ادھو لوگ میں ہیں ان کے کوئی بھید ہے نہیں مرلو مدھو لوگ میں تو یہاں تو دن رات ہے تو یہاں تو دن رات کی ورستہ ہے کوئی سمجھ سے ہے ہی نہیں لیکن جہاں بھی ہوگے کوئی بھی کسی کے وارے میں چرچہ ہوگی تو یہاں کے مدھو لوگ کے دن رات کے انسار ہی سب جگہ کا کاؤنٹ ہوگا گنا جائے گا ٹھیک ہے اب یہ ہوگی آہر انترال اب دیکھتے ہیں سو سو چھواس انترال کتنا ہے ساڑھے پانچ مہورت ویتی تو ہو جانے کے بعد بھی انتر دے سو سو چھواس لیتے ہیں ایک مہورت اٹھالیس منٹ کا پھر ایسے کتنے ساڑھے پانچ مہورت نکل جائیں ایک بار سو سو چھواس ہوا پھر ساڑھے پانچ مہورت بعد پھر سو سو چھواس کرتے ہیں ہر سمجھ نہیں کرنا پڑتا اپنے جیسا اچھا لمبا گیف ہوتا ہے بھون واسیوں کا تو اور زیادہ تھا ان کا تو بہت کم ہے اب اب بھون واسیوں اندر پراتیندر تثہ سامان دیووں کی آئیو کرمسہ یہ سامانے لکھا ہے یہ سامانک ہے ٹھیک ہے اس کو کریکشن کر لینا ابھی نہیں تو ابھی اپنے کرا دیتے ہیں اندر پراتیندر تثہ سامانک کی جگہ کیا کرنا ہے سامانک اپنے پڑھے تھے اندر سامانک ٹرائیس ٹرینس لوگ پال پرکیرنک آبھی یوگ کلویس یہ سب نام پڑھے ہیں اندر پراتیندر تثہ سامانک دیووں کی آئیو کرمسہ ایک ایک پل تینوں کی ایک ایک پل ہے سیس کی اتھائیوں پہ جاننا سب کی پھر الگ الگ ہوگی ان کی تو اتھکرسٹ ایک ایک پل جاننا بولی ان کا پرسنہ ہے یہ جو سواس ہو چواس لیتے ہیں تو ان کی جو وائیو کونسی ہوتی ہے ان کی سپیسل ہوتی ہے دیووں کی اپنی الگ ہوتی ہے کیا سب کی ایک ہی ہے ایک جیسی ہے کوئی ایسی سپیسل نہیں کہ دیووں کے لیے کچھ الگ سے ہوگی منسیوں کے لیے الگ سے ہے اس طرح ہی کوئی وستانی وہی ہے مولی جب بات ہے چلو اب یہ پرسن تو اپنے پاس کوئی عوضی یعنی اور کوئی کیولی یعنی ہوتے تو ان سے پوچھتے یا دپین کا پرسن ہے دیووں کی آئیو بتائی اوگاہنا بتائی تو بجن بجن نہیں بتایا کیا بجن کی کوئی چرچہ نہیں ملتی ہے اب دیکھا جائے تو بجن کی مل جاتی تو پھر اور کوئی نیا طائب کا پرسن کھڑا ہو جاتا پھر کتنا کتنا بتائیں کتنا ہو تو اس لیے اس طرح کی چرچہ نہیں ملتی ہے اور کچھ بولیے ان کا پرسن ہے کہ نارکی اور بینتروں میں جھگڑے نہیں ہوتے کیا ایک تو جہاں نارکی ہیں وہاں بینتر لوگ جانے کی کوئی زیادہ ہے نہیں جرورت جانے کو جاتے بھی ہیں تیسری پرسوی تک تو جائی سکتے ہیں سبھی کوئی دکھر نہیں تو ان کا کہنا ہے کہ ان کا آپس میں جھگڑا نہیں ہوتا کیا نارکیوں کا اور دیووں کا کوئی جھگڑا نہیں ہو سکتا جھگڑا برابری والوں میں ہوتا ہے جو کہاں نارکی اور کہاں دیو نارکی میں ہے کیا دم دیو چاہے تو اپنے دیکھا ہی تھا نا جمبو دیپ کو کھاڑ کے فیک دے چھے چھے کھنڈوں کو کھاڑ کے فیک دے اتنی طاقت ہوتی ہے دیو میں اور ان میں نارکیوں میں کیا ہے اس لئے جھگڑا ان میں نہیں ہو سکتا یہ جھگڑا جیسے اپن تو پن میں ہوتا ہے نا آپس میں یہ سب اپن برابری والے ہیں راجہ مہراجہوں میں بھی آپس میں ہوتا ہے جیسے آپ نے ید بھی دیکھا ہوگا تو اپنے اپنے لیول کے لوگوں سے سب لوگ لڑتے ہیں اب جیسے ارجن ہو اور وہ کہے کہ جتنی سین آ رہی ہے ہم اس سے لڑیں گے کیا دم ہے اس میں پریستی بس کبھی یہ ایسا تیر چلا دے اور ان کو مار دیں الگ بات لیکن وہ کس سے لڑے گا دوری و دھن سے لڑے گا اور جن جن سے لڑے گا ان سے لڑے گا بھیم کو لڑنے کی بات آئی تو وہ اپنے سمان جو دمدار آدمی ہے دوری و دھن جیسے اس سے لڑے گا کوئی سینہ کا آ جائے اور گدہ لے کے اور کہہ بھیم اس سے لڑ لے ایک دنگا تو وہیں یہ لڑک جائے گا فالدو چل بھگ ایسے آد دو فالدو وہ اس سے لڑتا بلاو اس کو وہ تو ایسے ہی جو جیسا مالو راوڑ آتا راوڑ لڑنے کے لیے اور یہاں پر رام چن جی کے لکشمن جی کے ان کے کوئی چھوٹا سا کوئی سینک جاتا کہ پہلے بستے تو نپڑ لے پھر رام چن جی سے نپڑنا تیرے جیسے تو بات ہی نہیں کرتا چل لائق بات کرنے لائق نہیں یدھے کر کے ہم اپنا تیر خراب کریں گے چل بھاگ در سے بانے کوئی بھی ہے بڑا ویقتی تو بڑا بڑا آپس میں لڑتے ہیں جن کی کہیں کوئی برابری ہی نہیں ہے تو ان کی آپس میں تلنا بھی نہیں جیسے اپنی تلنا منیراجوں سے نہیں ہو سکتی منیراج اپنے میں منیراج ہیں اور ہم اپنے میں ہم ہیں کوئی کہے کہ بے دی نہ ہاتے ہم بھی نہیں نہ ہاتے برابر نہیں بھئی ہے وہ نہیں نہ ہاتے وہ ان کا دھرم ہے اور ہم نہیں نہ ہاتے ہمارا پاپ ہے تو سب کا اپنا اپنا سسٹم ہے جب بے کھڑے کھڑے آہار لیتے ہیں تو ہم بفر سسٹم میں ہم بھی کھڑے کھڑے آہار لیتے ہیں آئیڈیال ہے ہمارے منیراج تو ہم بھی لیں گے کیا اس کو دفر دفر سسٹم کہے کے کھراب کرتے ہو پھر منیراج بھی تو لیتے ہیں ان کا بھی دفر سسٹم ہوا جب ان کا یہ دی سسٹم اچھا ہے تو ہم بھی تو کھڑے کھڑے لیے تو ہمارا بھی سسٹم وہی ہے ہمیں وہ منیراج کے پنت پہ چلتے ہیں آہار بھی ان جیسا ہی کرتے ہیں ہم بھی ان جیسے نہیں نہ ہاتے برس بھی نہیں کرتے ہم کیا کرنا برس منیراج تو کرتے ہی نہیں کبھی ہم بھی نہیں کرتے اس لئے ہم نے تو سات آر دن سے کیے ہی نہیں بدو آتی رہے تو آتی رہے اس میں کیا ہے ہم تو دیکھو بھئی منیراج دکمبر منیراجوں کے انہیں آئی ہیں ایسے ہی کرتے ہیں پر ایسی بہت ساری چیزیں کوئی کرنے کا پریاس کرے تلہ کرنے کا پریاس کرے تو وہ تلہ نہیں ہوگی ٹھیک ہے اس شکر دوسری چیزوں کا ڈیٹیل ہو گیا چلیے چلو آگے بڑھتے ہیں نمبر دو ایک پلی کی آئیو والے دیووں کے آہار کانترال پانچ دن و دس ہزار ورس پرمان آئیو والے دیووں کے آہار کانترال دو دن جاننا چاہئے وہاں سدھانت سار دیپک میں تو سامن ساڑھے پانچ دن کا کر دیا تھا یہاں الگ الگ کیا ہے ایک پلی کی آئیو والے کا آہار کانترال پانچ دن اور جو جگھن آئیو والے ہیں دس ہزار ورس کی آئیو ان کے آہار کانترال دو دن کا ہے تلوی پندتی ادھیائے پانچ گاثہ اٹھاسی اس کے انصار انتم پوائنٹ ہے اس کا خشہ گا پل پرمان آئیو والے دیو پانچ مہورت پرمان آئیو والے دیو ایک پلی کی آئیو والے تصہ دس ہزار ورس کی آئیو والے دیو پریمت کال میں ہی سوا سو چھوار سگران کرتے ہیں ان کا کال الگ سے پڑھنے کو نہیں ملتا یا لکھا بھی ہے تو کچھ پرمان تو وہ الپ کال ہی سمجھنا اتنا اتلوی پندتی ادھیائے پانچ گاثہ نباسی کے انصار اس طرح کی ان کی آئیو والے گہان آدی کی ساری ورستہ ہے ٹھیک ہے اس میں اب کوئی اور پرشنہ ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں بولیے ان کا پرشن ہے کہ جو دیووں کی جو سوا سو چھوار سکی بھائیو ہے اپنی بھی سب سیم ہے تو سیم ہے تو اب اس میں اب گہرائی میں جتنی جاؤگے تو پھر ہم تھوڑا تھوڑا بدل دیں گے اب جیسے اپنی جو چھوڑتے ہیں تو پولیوشن ہوتا ہے کاروانڈا ایکسائیڈ چھوڑتے ہیں اب گہرائی میں جائیں گے تو پھر گہرائی کی بات کرنا پڑے گی اپنی چھوڑتے ہیں سواس تو کئی بار بدل بھی آتی ہے لیکن ان کی سگند آتی ہے بدل نہیں آتی تو اس طرح کا تو انتر سوک شمطہ میں جائیں گے تو آئے گا لیکن سامان روح سے جو باتاورن ہے تو اس باتاورن کے انسار اپن سواس لیتے ہیں چھوڑتے ہیں ایسے بھی بھی سواس لیتے ہیں چھوڑتے ہیں اتنی بات ہے بولیے چلو یہ اچھا پرشن آیا کون سے پرنام کرنے پر یہ جب بیانتر بن ہونے کو ان تو پناہ کی چرچہ اس کو کر بھی لیں گے کہ بیانتر بننے کے لیے کون سے پرنام نہیں کرنا چاہیے نہیں تو کوئی پلاننگ کرے کہ بیانتر بن نہ ہو تو یہ والے پرنام تو ضروری ہیں جو بیانتر بننے کے لیے سامان نتاہتوں جیسے بھونواسی آدھی کے تھے کسائیوں کی بہلتا اسی طرح کے ہی پرناموں کا ان کے بھی ہے کثن بھونواسیوں کا جس طرح بھونواسیوں کا ان کا بہت سارا سمیک تو سنبندی اور ان سنبندی بہت کچھ تعلیمیل بیٹھتا ہے ان کا سپیسل الگ سے ابھی ملا نہیں اور اگر اور کوئی الگ سے پوائنٹ ہوگا تو ہم دیکھیں گے کہ ان کے لیے الگ سے کوئی اور خاص ہے کیا نہیں تو سامان نتاہ جو بھونواسی بیانتر کی کیٹیگری لگ بھگ سمان ہے تھوڑی بھونواسی کی اچھے بیانتر کی تھوڑی سینم نہ ہے باقی پرنام لگ بھگ وہی ہے ٹھیک ہے ان کا کہنا ہے یہ والی باتوں کے کہ جیسے کسی کا ادھورہ کام رہ گیا ہو بدلہ لینے کی بھاؤ نہ ہو تو وہ بیانتر بن کے لے گا جو بدلہ لینے کی بھاؤ نہ ہو تو بیانتر ہی بنے یہ جرور نہیں ہے وہ ان کسی گتی میں بھی جا کے بدلہ لے لیتے ہیں اس لئے وہ نیم تو نہیں بنتا دوسرا کوئی ادھورہ کام رہ گیا ہو تو بیانتر بن کے ہی پورا کرے گا یہ بھی نیم نہیں ان کوئی پریائے میں جا کے بھی پورا کر سکتا ہے اس لئے اپنے اے نیم بیانتر پہ تو لاغن نہیں کرتے پھر بھی یہ دیو سے ندان بن کے کر لیا ہے کہ میں ابھی تو بج میں شکتی نہیں ہے اور میں یہ دیو مجھ میں شکتی ہو جائے ایسی کوئی دیوادک پریائے پرابطے کر لوں تو میں ایسا بن کے پھر میں چھوڑوں گا نہیں تو ارسی سے میں مال لوں آئیو بن گئی اور آئیو بن ہی اور ندان بن نے کیا اس میں دیو بیانتر ہو گیا تو پھر وہ اس طرح کے کام کر سکتا ہے کہ آئے گا پورو کا یاد کر کے بدلہ بھی لے سکتا ہے اور کوئی کام اس کا دھورہ رہ گیا ہو تو وہ بھی پورا کر سکتا ہے ہو سکتا ہے اس نے سب نہ دیکھا ہوگا کہ یہ ہم بہت بڑا مندر بنوائیں گے نہیں بن پایا بیانتر بن گے جا کے اور پھر وہ لوٹ کے آیا ایک دن میں تیار ان کے ہاتھ میں سب بہت چمتکار ہیں بہت سکتی سالی ہوتے ہیں کچھ بھی کر دیتے ہیں اس لئے اس طرح کے ایک کام وہ کر سکتے ہیں ندان بندے کے دوارے دی گیا ہو تو چلیے اور کچھ کیونکہ اپنی کلاس تو ہو گئی یعنی پرشن ہو بس تو پوچھ سکتے ہیں نہیں تو اپن برام لیں گے کوئی پرشن نہیں چیتن نہیں چلیے تو اپنے آج بیانتروں کے بارے میں اور ہی ویسیس آئیو اوگاہنا اور ان کے آہار اچھوا سمبندی انترال سمبندی انیک چرچائیں جانی اور بھی جو سنکائیں ہوں ہی پرشن ہوئے ان کے اتر جاننے کا پریاس کیا کل کی اپنی یہ بیانتر سمبندی انتیم کخشہ ہوگی اور اس کخشہ میں اور بھی جو کچھ بسیس جو رہ گیا ہے یا بتانے کی ضرورت ہے اس کی چرچہ کریں گے اور یہ جو ہم نے دیووں کے بارے میں اتنا جانا اس کو جان کر ہمیں کیا لاب ہوا اس سمبندی بھی چرچہ کل کی ایک کخشہ میں ہی پوری کریں گے ابھی اپنے ہاں پر ہی ویرام لیتے ہیں